ایک تو بہت بازگشت ہے اس آگرار صاحب کے نگران وزیراعظم بننے کی بہت بات ہو چونکہ گو کے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑے کیٹیگورک سٹیٹمنٹس آئیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا نہ کوئی اگریمنٹ ہوا ہے اور یہ فیک نیوز ہے یہ شہری رحمان صاحب آگے میں تھوڑی دیر میں آپ کو سوٹ سنوا بھی دیتا ہوں اس پر بات کریں گے سائفر کے حوالے سے شاہ محمود قریشی وائس جیمن پاکستان تحریک انصاف آج ایف آئی اے کی مشترکہ تحقیقاتی آٹھ رکھنی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے اور تقریباً کوئی پونے دو گھنٹے کی تفتیش ہوئی ہے سوال ہوئے جواب دی ہیں باہر نکل کے انہوں نے کچھ میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے اس پر بھی بات کریں گے آسد عمر نے میڈیا سے گفتگو کرنے سے اچھتناب کی ہے انہوں نے کہا جی کہ میں نے کسی اور شہر جان فلائٹ پکڑنی ہے اس وجہ سے انہوں نے میڈیا سے نہیں بات کی کہ کیا گفتگو ہوئی ہے یا سوال جواب ہوئے ہیں اس تحقیق میں اس پر بھی بات کریں گے دار صاحب کہہ رہے ہیں آج اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مجھے ذمہ دی گئی ہے وہ میں نے بہخوبی نبھائی ہے یعنی کہ وہ خود ہی انہوں نے اپنی پرفارمنس کے اوپر فیصلہ بھی سنا دی ہے ڈیڑھ ایک سال میں تقریبا جو پی ڈی ایم کی حکومت کی کارکردگی ہے اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے موشی اعتبار سے انہوں نے کہا ہے کہ بڑی بہخوبی میں نے ذمہ داری نبھائی ہے وہ کس طرح سے بہخوبی نبھائی ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے بہت زیادہ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے یہ پاکستان مسلم لگ نواز کے اپنے اندر ڈائسینٹنگ وائس ہے جو کہہ رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہوگا یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے یہ خاجہ صرف کہہ رہے ہیں بالحال پاکستان پیپلز پارٹی سے شہری رحمان نے اس ایشو کو لے کر کیا کہا ہے یہ بھی کوئی ایسا اگریمنٹ نہیں ہوا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے کہ کسی کا نام ہماری طرف سے کم از کم فائنل ہو جائے ہم نے کمیٹی بن گئی ہے تری میمبر وہ جب جیسی باتیں ہوں گی شروع مشابرت میں وہ لیڈرشپ کو بتا دیں گے کیا کیا نام ہیں آگے پیچھے یہ نام ہوں گے لیکن ابھی یہ تیہ نہیں ہوا ہے